اسلام علیکم ویلکم تو ہیل دی کچن کلاب آج میں آپ لوگ کے ساتھ سویٹ دہی پھلکیوں کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی آسان اور لذیز ڈش ہے کم وقت میں آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں پھلکیاں اندر سے بہت ہی سوفٹ اور ٹوسی ہوتی ہیں فیملی کے سب ہی افراد اس کو بہت شوک سے کھاتے ہیں فرائیڈ پھلکیوں کی ریسپی میرے ڈسکرپشن باکس میں اویلیبل ہے یہ بہت آسانی سے گھرمیں بنائیں جا سکتی ہیں پھلکیوں کو آف رائے کر کے سٹور بھی کر سکتے ہیں ان پھلکیوں سے آپ دو دفع ڈش بنا سکتے ہیں آدھی پھلکیوں کو پانی میں ایک گھنڈے تک بھی گھو دیں تاکہ یہ نرم ہو کے پھول جائیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ڈیڑھ کپ دہی اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک کپ دود ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کپ چینی شگر فری بنانے کے لیے ہم چینی کا متبادل استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک جو تھائی چائے کا چماش نامت اس کو اچھی طرح میکس کر لیں چینی ہماری اچھی طرح میکس ہو گئی ہے دودھ اور دہی کا میکسچر ابھی پتلا ہوگا بھلی ہماری اچھی طرح سے بھیگ گئی ہیں اب آپ نے احتیاط کے ساتھ پانی نچوڑ لینا ہے بھلیوں کا پانی نچوڑنے کے بعد اس کو دہی اور دودھ والے میکسچر میں شامل کرتے جائیں اب چمچ یہ سپیچولا کی مدد سے پھلکیوں کو دہی اور دودھ والے میکسچر میں ڈبوتے جائیں اب ان کو تقریباً ایک ہنڈے کے لیے آپ پریز میں رکھیں آپ پھلکیاں سرپ کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اب ان کو کسی باول میں نکال لیں اس کے اوپر پوٹی ہوئی لال میٹ اور ہسپے ضرورت چاٹ مسالہ چھڑک لیں دعوت ہو یا افتاد آپ اس کو کم وقت میں بہت ہی حسانی سے بنا سکتے ہیں در میں سب ہی افراد اس کو بہت چھوک سے کھاتے ہیں پھلکے اندر سے بہت ہی سوپ رڈروسی ہوتی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کو ضرور پرائے کریں گے اگر آپ کو میری ریسپیز پر ساندھ آئیں تو اسے لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی میری ویڈیوز کو فرنڈز اور فیملی میں شیئر کرنا نہ ملیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ